بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام دوستوں کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابق خیدیت سے ہوں گے تو دوستو ہم بات کرتے ہیں احساس کفارت پروگرام کی کہ آج کل جو اکاسی گتر سے میسیج بھی آ رہے ہیں اور لیٹر بھی مل رہے ہیں اور جو پہلے سے ریجسٹر بینیفیشری ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں تو اب جو پیمنٹ مل رہی ہے وہ کیمپ سائیڈز پر مل رہی ہے ایس او پی کی وجہ سے کہ زیادہ راشنہ ہو تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے ہم ابھی لے لیں اگر کچھ دیر ہو گئے یا دن زیادہ ہو گئے ایک ماہ گزر گیا تو یہ شاید پیسے واپس چلیں جائیں یا ہمیں ملے نہ یا پیسے ختم ہو جائیں یہ کافی لوگوں کو اس کی کینفیوجر رہتی ہے تو دوست ایسے کوئی بات نہیں آپ ایک ماہ بعد بھی لے سکتے ہیں دو ماہ بعد بھی لے سکتے ہیں پندرہ دن بعد بھی لے سکتے ہیں جب رابش ختم ہو جائے گا تب بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کیمپ ہیں کیمپ ختم ہونے کے بعد یہ جو کیمپ اگر ختم ہو جاتا تو پھر جو کنیکٹ ایچ بیل کی جی منتخب جو فرانچائز ہے اس پر پیسے ملیں گے آپ وہاں سے بھی جا کر سکون سے پیسے لے سکتے ہیں ابھی راش ہے آپ راش سے گریز کریں اور جب راش ختم ہو جائے تو آپ پندرہ عید کے نزدیک بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد بھی لے سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ پیسے جلدی ختم ہو جائیں گے یا آپ کو ملنے نہیں ہے یا واپس چلے جائیں گے ایسی کوئی بھی بات نہیں یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں اور آپ سکون سے یہ پیسے آسل کریں زیادہ جب راش ہو تو آپ زیادہ راش والی جگہ سے گریز کریں اور زیادہ راش نہ کریں کیونکہ کافی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے جلدی ختم ہو جانے ہیں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں رہتے ہیں جب آپ بائیومیٹرک تھم لگاتے ہیں تو آپ کے پیسے ویڈڑا ہوتے ہیں اور آپ کو ملتے ہیں جب تک آپ تھم نہیں لگائیں گے پیسے ویڈڑا ہوں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے آپ دو ماہ بعد یا تین ماہ بعد جب یہ پیسے لیں گے آپ کو ہی ملیں گے تو دوستو اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل رانا آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام احساس پنجاب کارڈ قدمت کارڈ اور سکول وزیفہ کارڈ کے حوالے سے جو ہی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس کے لیے میں انفارمیشن کے لیے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں